ایمکیو ایمکے ارکان قومی اسمبلی کی گاڑی پر گدشتہ رات اسلام آباد میں شر پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ترجمان متحدہ قومی مومنٹ کے مطابق ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے رابطہ کیا ہے ارکی نے اسمبلی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم خان بتائی گا کیا مطالبہ کیا گیا ہے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے وزیر داخلہ سے لیکن متحدہ قومی مومنٹ کے ارکان قومی اسمبلی صادر قائم خانی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی پر گزشتہ رات اسلام آباد میں شر پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے یہ دعویٰ چاہی گیا ہے ترجمان ایمکیو پاکستان کی جانب سے اس واقعے کے بعد کنوینر ایمکیو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بفاقی وزیر داخلہ رانہ سنواللہ سے ایمکیو پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی پر حملے کی جو تفصیلات ہیں اس سے آگاہ کیا اور بفاقی وزیر داخلہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو گلزمان اس واقعے میں ملاوث ہیں ایمکیو پاکستان کے ارکان اسمبلی پر حملے کی ان کو فوراً گریپار کیا جائے ایمکیو پاکستان کے ارکان اسمبلی پر حملے ملاوث ایمکیو پاکستان کے ارکان اسمبلی پر حملے ملاوث وزیر کو بہت بے نکاب بھی کیا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے اس سمجھے میں گاری کو خاصا انسان پرچھا تھا ترجمان کی جانب سے تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں تتابق بھی جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مطالبہ کیا گیا ہے ایمکیو پاکستان کے ارکان اسمبلی پر حملے مقبول صدیقی کی جانب سے اس میں یہ ایک مطالبہ تھا کہ ان کو بے نکاب بھی کیا جائے اور ان ملزمان کو سامنے بھی لائے جائے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس واضح کی تحقیقات کی جائے اور ارکان اسمبلی ایمکیو پاکستان کی افادت کا بدبست بھی کیا جائے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے